امام حسین دربار میں داخل ہوئے ولید کھڑا ہوا استقبال کیا امام کا جانتا ہے پہچانتا ہے امام کی اہمیت سے واقف ہے برابر میں بٹھایا ولید کا خط سامنے رکھا امام نے کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یعنی اقل ہو تو ابھی بھی سمجھ لو اور اس کے بعد بیعت کا سوال تھا امام نے کہا ولید یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو رات کی تاریخی میں حل کیا جائے کل دن کی روشنی میں تم بھی لوگوں کو بلاؤ اور ہم بھی آئیں گے اور آ کر کے اپنے موقف کا اعلان کریں گے اینا حق بالخلافہ ولید نے کہا ٹھیک ہے کل آئیے گا کہاں کل ہم آئیں گے تم لوگوں کو بلاؤ جمع کرو ہم بھی آئیں گے کل اور آ کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا ہے کون ہے مستحق پھر ہم بیان کریں گے اپنے موقف کو ولید نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جائیں کل آئیے گا مام حسین اٹھ کے چلنا چاہتے تھے کہ مروان ملون بیٹھا تھا اور اس نے کہا ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے یا حسین سے بیعت لے لے یا سر کاٹ لے وہ اتنا سننا تھا راکب دوش رسول کو جلال آیا نظروں میں نظریں ڈالی یبنہ زرکا انتہ تختلونیم ہو اے نیلی چشوالی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا وہ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ دروازہ کھونا بنی آشی مندر اور وہاں بتائیں سب سے آگے آگے ام البنین کلال قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے مولا کے چہرے پر نظر آئی قریب تھا کہ خون دربار میں بہ جاتا لیکن علی مولا ایک کا مولا امام حسین نے اشارے سے جناب عباس کو روکا عباس اپنی طاقت میں بہ جانے والے کا نام نہیں ہے مولا کے اشارے پر چلنے والے کا نام ہے آج عباس عباس اسی لیے ہے کہ جس کی جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ اس کی نفسانی طاقت ہے مولا نے اشارے سے منع کیا جناب عباس کہا قبضہ شمشیر پر ٹھہر گیا لے کر کے بنی ہاشیم مولا کو دربار سے بہت مروان نے کہا ولی دیکھ رہے ہیں اب حسین ہاتھ نہ آئیں گے کہا کیا بکتا ہے کیا تو چاہتا تھا کہ میں حسین کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگوین کر کے جہنم جاؤں میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا ستائیس کا دن آیا پھر بلایا گیا امام حسین کو امام حسین نے کہا ولی سے کہے تو ایک دن کی مولت چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے ستائیس کا دن گزرا سامان سفر تیار ہونے لگا امام حسین نے اعلان کر دی اب ہم مدینہ چھوڑیں گے کوئی یزید کی نیت کو امام حسین خوب جانتے تھے کہ یزید چاہتا کیا ہے بیان کا موقع بھی نہیں ہے پھر کبھی کہا کہ ہم مدینہ چھوڑیں گے مدینہ چھوڑنے کی قیفیت عجیب و غریب ہے حسین پہ آج کی یاد اسی سفر کی یاد ہے آج ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اور آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں جو اس وقت مدینہ کی قیفیت رہی ہوگی کہ جس کی گلیوں میں کھیلنے والا آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے درو دیوار سے فیرانی ٹپک رہی ہے مدینہ کے درو دیوار رو رہے ہیں اداس اداس فیضا ہے حسین جاتے ہیں گھروں میں آج رو پا ہے صرف اہلی اسرب نہیں رو رہے بلکہ درو دیوار مدینہ کے رو رہے ہیں بہن نے سنا کہ بھئیہ سفر کر رہے ہیں آئیں شہزادی زینب آئیں کہ بھئیہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں کہاں زینب کیا کروں اب یہ مدینہ میرے رہنے کی جگہ نہیں رہ گیا اب سفر ضروری ہے اس وعدے کا وقت آ گیا بہن جو میں نے بچپن میں کیا تھا کہ بھئیہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی کہ زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہے شوہر کے احترام کو ان سے بہتر کون سمجھائے گا شہزادی زینب آئیں تاریخ احتی جناب عبداللہ مرس کے عالم میں ہے تاریخ نے مرس تک لکھا ہے کہ کیا ہے بستر علالت پر پڑے ہوئے ہیں آنکھ بند ہیں شہزادی سرحانے بیٹھ گئی قطراتِ آش کے جناب زینب کے جناب عبداللہ کے رخصار پکی رہے ہیں آنکھ کھولا شہزادی رونے کا سبب کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ بھائیہ سفر کرو کہاں بی بی کیا کرو اتنا مجبور ہوں انہ میں خود بھی چلتا مولا کے ساتھ وہ کہاں عبداللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی امیلی اس طباب ہو رہی ہے یزیدہ بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی کہاں بی بی وہ تو آپ کے بابا نے آخد میں شرط کی تھی کہ اگر حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو روکو گے رہی شرط زمن آگد ہے آپ کی آپ جائیں خوشی سے جائیں شہزادی شوہر کی اجازت لے کے اٹھئی جناب عبداللہ نے کہاں بی بی ٹھہری ہے میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیے اگر کوئی جنگ ہو جائے یہ تاریخ کے فکریں اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے میرے بیٹوں کو میدان میں بھیجیے گا دونوں شہزادوں کو جناب زینب نے لیا لے کر کہ بھائی کے پاس ہے بھائیا اجازت لے لی بہن بھائیوں نے مرکزیت کو سبھالا مردوں کی مرکزیت امام حسین پر خواتین کی مرکزیت جناب زینب پر دونوں نے صاف و صفہ سامانے سفر باندھنا شروع کیا خواتین زینب کے گرد حسار کیے مرد امام حسین کے گرد حسار کیے سفر کی تیاری تمام ہوئی تاریخ نے جو منظر لکھے ہیں امام حسین کی روست کے اپنے نالا کی قبر سے نہ پوچھو آئے اپنے نالا کی قبر سے لپڑ کے رونا شروع کیا اے نانا آپ دل تو نہیں چاہتا تھا کیا آپ کی قبر سے جدہ ہو نانا لیکن اب یہ امت رہنے نہیں دیتی قبر سے اسے لپٹے ہیں جملہ لکھا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپڑ جائے یا روتے روتے آنکھ لگ گئی یا غشا گیا عالم خواب میں دیکھا قبر سے پیغمبر برامد ہوئے آواز دی میرے لال بسم اللہ ان اللہ شایرہ کا قطیلہ حسین وہ وقت آ گیا نانا کی قبر سے جدہ ہوئے بھائی کے مزار کو ویدہ کہا اب مقتل میں تو نہیں ہے لیکن سنیے بھائی کی مزار سے جدہ ہوئے جناب سیدہ کی قبر آج تک پتا نہیں ہے کہ کہاں ہے مولا کائنات نے کسی کو نہیں بتایا انگلی پگننے والے لوگ ہیں جو جناب سیدہ کے جنازے میں شریک ہیں آج تک نہیں معلوم یہ کہاں ہے حسین ابن علی ماں کی قبر جانتے تو ہیں لیکن دل کی روشنی میں جا نہیں سکتے دل کی روشنی میں جا نہیں سکتے کہ لوگوں کو پتا چل جائے رات کی تاریخی میں اممہ کی قبر پر آگے بیٹھیں اے اممہ اے اممہ آپ کا بیٹر جارہ اے اممہ عجب نئی قبر اسے آواز آئی ہو میرے لال گھورا نہیں تو آگے آگے چل یہ ماں تیرے پیچھے پیچھے آ رہی آخری فقرہ اممہ ملی استمام ہو گئی راوی کہتا ہے میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں ملی کے حجاز سفر کیسے کرتا ہے حسین ابن علی کے سفر کا عالم کیا ہے بد دو منٹ مشکل سے حسین ابن علی کے سفر کی قیفیت کیا ہے میں نے جا کر کے دیکھا تو آجب منظر دیکھا حسین ابن علی کرسی پہ بیٹھے ہیں چاروں طرف جوانان بنی حاشم ہلکہ لگائے کھڑے ہیں کچھ محملیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ایک طرف پردہ لگا ہے کچھ دیر کے بعد حسین ابن علی نے کہا اے بنی حاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو کا پردہ ہٹتا رہا ایک ایک بی بی آتی رہی کوئی نہ کوئی جوان بڑھ کے گھٹنا ٹیک کے بٹھاتا رہا بس مختصر کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک بلند قد بی بی پردے سے باہر آئی اب قیفیت نہ پوچھو سارے بنی حاشم گھرے ہوئے خود حسین گرسی سے اٹھ گئے ایک جوان کی آواز آئی مدینہ والو ہتے نظر ہٹو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا جب نہیں کہ شہزادی زینب سوار ہونا چاہتی ہے کہ یہ آواز کس کی ہے کہ یا لیگا بیٹا ابباس جناب ابباس نے زانو توڑا اکبر نے سہارا دیا زنا جناب زینب زانو پاپر رکھ کے محمل میں بیٹھ گئی بس اس سے زیادہ نہیں پڑھا یارہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد امام حسین نے کہا بنی حاشم اب تم بھی اپنے اپنے گھولوں پا سوار ہو جاؤ سارے کے سارے بنی حاشم گھولوں پا بیٹھنے لگے اسی درمیانے کا آواز آئی آئی نہ آئی نہ کمارو بنی حاشم بنی حاشم کا چاند کہا ہے جناب ابباس آگے پڑے لبائی گا لبائی گا یا سیدی اے میرے سید و سردار میں حاصر ہوں آوازی ابباس قدم لی جوادی اگر اس منظر کو محسوس کر لیا تو جب یاد آئے گا تو روئیے گا آوازی قدم لی جوادی اے ابباس میرے گھولے کو لے کر کے آؤ جناب ابباس نے لجام فرس کو تھاما لے کر کے آئے رکاب کو پکڑا امام حسین سوار ہو گئے بات تمام ہو گئی آج امام حسین نے کیا کہا میرے گھولے کو لاؤ اس سفر میں جب بھی گھولے کو منگوایا ہے تو ابو الفضلی لباس سے منگوایا نہ سن سکو گے عزیزو جب بھی گھولا منگوا نہ ہوا اے ابباس میرے گھولے کو لاؤ ایک موقع ایسا آیا جب حسین خیمے سے باہرہ مقتل کا فضلہ نظرہ یمین انگ میں شمالہ کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی باہنی طرف دیکھا آواز دی آواز دی کوئی جواب نہ آیا تو لہجہ بدل گیا یا فوسان الحجہ و یا بطال الصفہ مالی و نا دییکم فلا تو جیبونی اے میرے شہصواروں اے میرے بہادروں تمہیں کیا ہو گیا میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے اس کے بعد سن سکو تو سنو عجیب درد بھرا جملہ کہا فرماتے ہیں ایوکم یقدمو جوادی ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے مطلب یہی تھا میرا ناز بردار بھائیہ نہ رہ گیا زینب نے مقصد کو سمجھا حسین جبکہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی کے جو تھا میں رکا بیتا حسین کو سکینہ جھال رہی تھی تبا کے دامن کو حسین جبکہ کھلے